الحمدللہ رب العالمین ان تنصر اللہ ینصرکم ویصبت اقدامکم اجزان اگرامی توفیق الہی ہے اور نظر خاص سے امام زمان جلاللہ فرجہ الشریف ہے کہ مجھے اس مرکز علمی کے اس پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا اور اس توسط سے آپ برادرانیں ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا حضرت آیت اللہ کی صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس دور میں ہم اس وقت موجود ہیں یہ دور فکری انتشار کا دور ہے لوگ پریشان ہیں لوگ مزدرب ہیں لوگ بیچین ہیں لوگوں کو صحیح رانمائی کی اور صحیح ہدایت کی ضرورت ہے ظاہر عام انسان ایک شخص ہر شخص کو حادی کی رانمائی کی ہدایت کی اور رانمائی کی ضرورت ہوتی ہے بغیر رانمائی کے بغیر ہدایت کے انسان صحیح راستے کی پہچان نہیں کر سکتا واضح سی بات ہے قرآن کریم نے بھی اس کی طرف متعدد آیات میں اشارہ کیا اور فرمایا کہ رانمائی کی ضرورت ہے ہدایت کی ضرورت ہے اور یہ جو دور ہے جس دور میں ہم ان دنوں میں گزر رہے ہیں یہ فکری اندشار کا دور ہے ایک طرف سے کچھ لوگ ہیں جو مذہب کے نام پہ ان حرافات بیج رہے ہیں کھلے بندوں مذہب کے صحیح حقائق جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے دین اسلام کے اسلام کے یا تشیعوں کے اسلام کے جو حقائق تھے اس کو بھی مس کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسلام کے نام پر ایک ایک نیا ایک اپنے من پسند برانڈ پیش کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور یہ بڑے منصوبہ بندی کے طاعت ہو رہا ہے تاکہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور بہت سے لوگ ہیں جو ان کے ان کے زیر اثر آ جاتے ہیں ان کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لئے بھی آمادہ ہو جاتے ہیں اس لئے ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس سلسلے میں بھی صحیح رہنمائی دی جائے کہ اسلام کی حقیقی شکل کیا ہے اسلام کا حقیقی ڈھاچہ کیا ہے اسلامی عقائد، نظریات، اسلامی عقام ان کی صحیح تعبیر اور تشریح کیا ہے اور اسلام کے نام پر جو مسخ شدہ اسلام اور بگڑا ہوا اسلام پیش کیا جا رہا ہے اس کی روشناسی کیا ہے بہت ضرورت ہے علمی انداز میں جذباتی انداز میں اگر آپ کریں گے تو جس طریقے پہ آپ بات کریں گے اس سے اس سے بتر بات آپ کو سننی پڑے گی ابھی میں بات پھر بات میں کروں گا اس کا ایک حصہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر اور وہاں بہت سے اجتماعات ہو رہے ہیں یا دھرنے کہیں یا خلا میں ان پر کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا لیکن اس میں کچھ باتیں ہوئیں کچھ کوئی ایسے اعمال انجام دیئے گئے اور اس انداز اختیار کیا گیا کہ جس پر کچھ لوگوں نے تنقید کی درود پڑھ لیجئے بلند آواز کچھ حضرات نے اس پر تنقید کی اور تنقید کا جو انداز تھا ان کا وہ وہ زنندہ تھا یعنی چپنے والا تھا مثل میں واضح کہوں کہ بعض لوگوں نے کہا جی بے یائی ہے بے غیرتی ہے ناچگان ہے فلائی ہے ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں اور اس پہ جب کسی نے تنقید کی کہا جی وہاں تو یہ کام ہو رہا ہے تو مجھے خود پتہ چلا کہ جو تنقید کرنے والا تھا اس کو اگلوں نے جواب دیا کہ جس چینل پہ کھڑے ہو کر تم بات کر رہے ہو وہ اس قسم کی حرکتوں کا منبع اور سرچشمہ ہے وہ ایسی بات سنینا آپ نے اس لئے ہم نے ہم نے اٹھائیس دینی جماعتوں کے اندر بیٹھ کر جو تین نکات میں نے پیش کیے وہ دو بات میں پیش کروں گا آخری نکتہ یہ تھا کہ ہمیں اپنا انداز تعبیر بڑا صاف اور شفاف رکھنا چاہیے لوگوں کی رہنوائی کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیے کہ اسلامی تحذیب اور اسلامی اقدار کو مد نظر رکھا جائے کوئی اجتماع آپ کرتے ہیں کوئی سیاسی جلسہ کرتے ہیں کوئی میٹنگ کرتے ہیں تو اس میں اپنی محفلوں میں اپنے اجتماعات میں اسلامی تحذیب کو اور اسلامی اقدار کو مد نظر رکھا کریں بات وہی ہے جو اس نے کہی تھی دوسرے الفاظ میں ہم نے کہہ دی دوسرے انداز میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آل محمد کے مکتب کا خاصہ ہے کیونکہ دنیا نے اسلامی تحذیب آل محمد کے گھرانے سے سیکھی ہے اس لئے ہم نے ہم نے اسی طرف متوجہ کیا تو میں ایک دیارز کر رہا تھا کہ مسخ کر کے حقائق کو پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اجتماعی حقائق ہوں حقائد ہوں اسلام کے حقائق ہوں تشیعوں کے حقائق ہوں وہ حقائق بڑے واضح تھے صدیوں سے اس پر کام ہوا اور نسلن بعد نسلن تواتر کے ساتھ وہ حقائق ہم تک پہنچے ہیں کسی ایک شخص یا فرد کی بات نہیں ہے جیسے قرآن کریم ہمارے پاس صدیوں سے نسلن بعد نسلن اسی حالت میں ہم تک پہنچا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہی بھئی الہی ہے جو پیغمبر پر نازل ہوئی ان کے حکم سے جمع ہوا اور ہم تک پہنچا یہ وہی قرآن ہے جو پیغمبر کے پاس تھا وہی قرآن ہے جو آل محمد کے پاس رہا وہ تمام مسلم معاشروں میں رہا اسی طرح اسلام کے جو بنیادی ارتقاضی حقائق ہیں تشیعوں کے جو بنیادی اور ارتقاضی حقائق ہیں وہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ نسلن بعد نسلن ہم تک چل کر پہنچ رہے ہیں آج اگر کوئی شخص مرتقب ہوتا ہے انحراف کا کو مرتقب ہوتا ہے غلو کا کو مرتقب ہوتا ہے کمی و زیادتی کا یا تفویز کا یا نسیریت کا یا اور کسی قسم کے انحرافات کو تشیعوں کے نام پر بیچتا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی ہم رہنمائی کریں اس کی نفی کریں لوگوں کو تشیعوں کے اصل چہرے سے روشناس کرانے کی کوشش کریں یہ بہت بڑا کام ہے بہت سی باتیں اور بھی کرنے کی یہ فکری انتشار اسی وجہ سے ہے کہ ملت تشیعوں کے اندر تشیعوں کے نام پر بہت سی چیزیں جو جس سے تشیعوں کا چہرہ تاریخ ہوتا ہے داغدار ہوتا ہے مسک ہوتا ہے وہ چیزوں کو تشیعوں کے نام پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں تو واضح انداز میں کہتا ہوں مجھے اس بات کا اس لئے دکھ ہے کہ زندگی کا ایک حصہ گزرا تشیعوں کا روشن چہرہ پیش کرتے ہوئے دینی مذہ صرف شیعوں کے درمیان میں نہیں اور شیعوں میں تو مجھے کوئی بات کوئی وہ پریشانی بھی نہیں ہے اس لئے کہ میں نہیں جانتا شیعوں میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو میری کسی بات کو چیلنج کر سکے کوئی ایسا حد بھی نہیں ہے میں دوسرے مقاتب فکر کی بات کرتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ مسلک میں متفق نہیں ہیں لیکن تشیعوں کا روشن چہرہ عملی انداز میں ایسے ہم نے پیش کیا کہ آج کوئی مسلک بھی تشیعوں پر الزام تراشی کی جرت نہیں کر سکتا ہو رہا ہے ملک کے اندر بہت سے مسجدیں بہت سے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں تشیعوں کے خلاف تشیعوں کے خلاف حرزہ سرائی کرتے ہیں لیکن کوئی ذمہ دار آدمی تشیعوں کے خلاف الزام تراشی کرنے کی اس کو جرت نہیں ہو سکتی اس لیے کہ ہم نے عملی انداز میں ہم نے منطقی انداز میں علمی انداز میں اس طریقے پر پیش کی اور آپ نے دیکھا کہ اب جو ملک کے اندر ایک ایسی صورتحال تھی جس میں ایک لڑائی جگڑے کی کیفیت ایک انتشار ایک انارکی کی کیفیت اس ملک کے اندر پیدا ہو چکی ہے کچھ لوگ ہیں جو اپنے آدھاف کے تاعت درنے دے رہے ہیں جلسے جلوس کر رہے ہیں اور حکومت ہے کہ اس کی اپنی ایک کیفیت ہے اس صورتحال میں ہم نے دینی جماعتوں کو جمع کر کے پیغام دیا میں نے وہاں کہا میں نے کہا کہ ملی ایک جیتی کونسل کا مقصد ایک جیتی پیدا کرنا قوم کے اندر اختلافات ہیں جس نوعیت کے اختلافات بھی ہو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے اختلافات کو دور کرنے کے لئے یک جیتی پیدا کرنے کے لئے آگے بڑھیں آئیے دینی جماعتوں سے مل کر ہم پیغام دیں کہ ہم یک جیتی کے لئے سالس بننے کے لئے تیار ہیں اس لئے سمجھ لیجئے کہ ہماری پالیسی یہ ہے یہاں سے سمجھ لیجئے تشیعوں کی پالیسی یہ ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں ان معاملات میں ہن ہم غیر جانبدار ہیں ان معاملات میں ہم کسی کے حق میں ہیں نہ کسی کے مخالفت میں ہیں نہ کسی کی حمایت میں ہیں نہ کسی کی مخالفت میں ہیں بلکہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے اس اختلاف میں ہم سالس بننے کے لئے تیار ہیں اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہاں کہاں ہیں وہ لوگ جو تشیعوں کے خلاف حرزہ سرائی کرتے تھے یا گالیاں دینے والے تھے آج ہم نے تشیعوں وہاں تک پہنچی ہے کہ تشیعوں لیڈ کر رہی ہے رہنمائی کر رہی ہے اور دینی جماعتیں اس کے ساتھ مل کر سالسی کا پیغام اور یگیتی کا پیغام دے رہی ہیں درود پڑھ لیجئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کو تشیعوں کی عظمت اور شرف کی بہت بڑی واضح دلیل اور روشن مثال ہے اور ہم نے ان لوگوں کو جو تشیعوں کے خلاف سادشوں کا سادش کا ایک حصہ تھا ابھی کسی وقت میں پوری تفصیل بتاؤں گا سادش کا ایک حصہ یہ تھا کہ تشیعوں کے خلاف غلیظ مہم چلا کے تشیعوں کی عظمت کو تشیعوں کی حیثیت کو کم کیا جائے کم کر کے پھر تشیعوں کے خلاف جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے عظائم ہیں ان کو عملی جامع پہنایا جائے ہم نے ان کا مقابلہ کیا حکمت عملی سے دانائی سے صحیح رہنمائی کے ذریعہ اور آج صورتحال یہ ہے کہ تشیعوں اس عظمت پر پہنچ چکی ہے جہاں پہ تشیعوں کو گالیاں بکنے والے گندگی کے ڈیر پہ کھڑے نظر آتے ہیں بہت 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 بڑا سرمایہ سرف ہوا تشیعوں کے خلاف اور میں مختصرن ارز کروں بہت سی تفصیلات تھی میں چھوڑتا ہوں یہ جو داشت گردی تھی قتل عام تھا یہ بھی تشیعوں کے خلاف ایک سازش تھی تشیعوں کی آزادیوں کو تشیعوں کی شہری آزادیوں کو تشیعوں کے سرگرمیوں کو آگے بڑھنے کو پیشرفت کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی سازش تھی تاکہ تشیعوں پیچھے ہٹے اپنی آزادیوں سے پیچھے ہٹے اور آپ کے علمے ایک ان بڑے سے بڑے واقعات کے بعد میں برملا یہ کہتا رہا کہ مجھے اس ملک کے اندر کسی جلوس اور مجلس کے لیے پرمٹ کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی بڑے بڑے سانحات ہوئے میں سمجھتا تھا کس لیے ہو رہے ہیں تاکہ ہم پیچھے ہٹ جائیں ڈر جائیں اپنے حقوق کو چھوڑ دے تشیعوں کی آزادیاں تشیعوں کے حقوق سے ایک انچ بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں بہت بڑی قربانیاں ہوئیں میں منتظر ہوں مذاکرات ہوئے میں حیران ہوں آپ لوگوں پر آپ پر حیران ہوں کہ جو اصل قاتل ہے آپ کے شیعوں کے ان کے بارے میں آپ بات کرنا مطالبہ کرنا بھول کیوں گے بات چلتی ہے فلان کے خلاف فلان کو فلان کے خلاف اپریشن کرو آپ میں سے کچھ شیعہ نادان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اپریشن کرو ہم اتنے آدمی دیں گے پتہ نہیں کیا کیا کہا بھئی ان کے خواف اپریشن ہو یا نہ ہو تمہارے اپنے قاتلوں کے خلاف مطالبہ کیوں نہیں کرتے ہو کہ اپریشن کرو مذاکرات میں تمہارے قاتلوں کا نام نہیں آیا اور پھر اپریشن کے اندر بھی جن گروہوں کے خلاف اپریشن ہو رہا ہے اس میں بھی تمہارے قاتلوں کا نام نہیں ہے میں نے مطالبہ کیا ہے جتنے بھی لشکر ہیں جنگ بھی جو شیعوں کے براہ راست قاتل ہیں ان کا نام کیوں نہیں آیا مذاکرات میں ان کا نام کیوں نہیں آیا اپریشن کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپریشن کریں گے ان کے خلاف یا نہیں مجھے حوصلہ ملا چیف آرمی سٹاف کے شاید اسی طرف متوجہ ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ ملک پورے ملک میں ہر جگہ جہاں بھی داشت گرد ہوں گے ان کو چھوڑیں گے نہیں ان کے خلاف اپریشن کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان ان کا حوصلہ افضاء ہے اور میں منتظر ہوں کہ اس ملک کے اندر ان لوگ ان قاتلوں کے خلاف جنہوں نے مجھے بسوں سے اتار کر شناخت کر کے مارا میں یہ جملے کہتے ہوئے میرا دل دہل جاتا ہے مجھے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس بات پر میں اس ملک کا شہری ہوں باعزت شہری ہوں وارس ہوں مالک ہوں مجھے بس سے اتار کر مجھے شناخت کر کے اگر ماریں گے تو میری ذمہ داری بندی ہے کہ میں سلام آباد پر کس سٹیج پر کھڑے ہو کر پوری دنیا کے اپنی شناخت کرواؤں اپنی شناخت پوری دنیا کے سامنے پیش کروں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ موقع آئے گا جب ہم یہ شناخت پیش کریں گے وہ مرائل آنے والے ہیں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں جلدی میں ہوتے ہیں ملکی اور بین الاقوامی حالات کو ان کی تہہ کو دیکھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جاتے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں اور یہ محرم بڑے بڑی مشکل حالات میں آ رہا ہے میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں حالات مختلف ہیں افرہ تفریح ہے حکومت کمزور ہے انتظامیاں ڈری ہوئی ہے اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے محرم الحرام کے کی رسموں کو ازاداری کو اچھے اور بہتر انداز میں منانے کے لیے آپ کم اور حمد باندیں سب کی ذمہ داری بنتی ہے اچھے انداز میں اور اس کا اچھے انداز کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے تمام برادران کو تمام مکاتب فکر کو جو اس ملک کے اندر ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں اپنے اپنے طریقے پر وہ آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اپنے طریقے پر رہتے ہوئے کوئی ایسی بات جس سے نفرتیں پیدا ہوں جس سے دوریاں پیدا ہوں اس سے گریز کریں محبت و خوت و برادری کو فروغ دیں کوئی ایسا کلمہ کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا اشارہ جس سے دوسرے مکتب فکر کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو جائز نہیں ہے گریز کریں اس بات سے اپنے مکتب کو بہتر انداز میں اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں ازاداری سید و شہدہ کو پور شکو انداز میں منانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ سال ایسا ہے کہ بہت ہی ہر طرف کمزوری کمزوری دکھائی دیتی ہے لہذا اپنی اپنی بہدت کی قوت سے اپنے اتحاد کی قوت سے اپنی یکجہتی کے ذریعہ اختلافات کو کم کر کے محبتوں کو بڑھا کر یکجہتی کو فروغ دے کر محرم العرام کو منانے کی کوشش کریں میں سمجھتا ہوں کہ تشیعہ کے خلاف ہونے والی جیسے پہلے سادشیں اور سادشیں تھی ناکام ہوئیں پارلیمنٹ کے اندر ایوانوں میں اور میدانوں میں ہم نے ان کو ناکام کیا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو آشور کے دن جو سلسلہ ہوا تھا اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور کس انداز میں ایک توفان اٹھایا گیا کہ ازاداری کے جلوس نہیں ہونے چاہیے ہم نے سوئی کا ایک سرہ اس غبارے کے اندر ڈال کے اس کی ساری ہوا نکال دی جانبی قربان ہے اور چہلم کا جلوس پرشکو انداز میں نکال کر ہم نے تشیعہ کی حقیقت کو اور تشیعہ کے وجود کو ثابت کر دکھایا یہ کسی جلوس کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ تشیعہ کے وجود کا اور تشیعہ کے حقوق کا مسئلہ تھا اور تشیعہ کے حقوق میں جدا نہیں سمجھتا ملت مسلمہ کے حقوق سے تشیعہ اگر مضبوط ہوگی تو امت مسلمہ اور اسلام مضبوط ہوگا تشیعہ اگر کمزور ہوئی تو امت مسلمہ کمزور ہوگی اب آپ دیکھئے ہمیں تقوت کی ضرورت ہے دوسرے حوالوں سے کہ جبکہ ہمارے ہمساہ ملک بھارک کی طرف سے تجاوز اور زیادتی ہو رہی ہے اس میں بھی یکجیتی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے افواج کی پشت پنائی اور ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے ہم اس کو کنڈم کرتے اور ہم اپنے پاکستانی عوام کے ساتھ اور پاکستان کے افواج کے ساتھ اس سازش کو بھی ناکام بنانے میں کردار ادا کریں گے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم منزل اس منزل کی قریب ہے ہم جب تشیعوں کے خلاف ہونے والی ساتھ اس ملک کے اندر دم توڑ چکی ہیں اور توڑنے والی ہیں جو باقی ہیں اور ان کے ہم منتظر ہیں اس لئے کہ ہم اکمت عملی سے چلتے ہیں دانائی سے ہم چلتے ہیں لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالتے ملت کو بھی مشکلات میں نہیں ڈالتے پاکستان کو بھی مشکلات میں نہیں ڈالتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اور جتنی بھی مظالم ہوئے ہیں یہ تشیعوں کے لئے کوئی نئے نہیں ہے وہ کون سا ظلم ہے جو کربلا والوں پر نہیں ڈائیا گیا وہ کون سی مصیبت ہے جو کربلا والوں پر نہیں ڈائی گیا سید و شہدائے آئے ہیں خیام کے باہر بلند آواز سے کہا ماشاءاللہ لا قوت اللہ باللہ سنانا چاہتے تھے سیدانیوں کو کہ آپ کا وارث زندہ ہے پیغام دینا چاہتے تھے دشمنوں کو کہ سیدانیوں کا وارث ابھی تک موجود ہے لیکن ایک وقت ایسا آیا جب جب ذل جناہ واپس آیا لیکن سوار اس پر موجود نہیں تھا ذین ایک طرف ڈلی ہوئی تھی سیدانیوں نے حالہ ڈالا ذل جناہ کے گرد بین کرنے شروع کیے وا محمدہ وا علیہ وا حسینہ اتنے میں سید الشہدہ کی چھوٹی بیٹی آگے بڑھی بڑھ کے بابے کے گوڑے سے سوال کیا یا جوادہ بھی میرے بابے کے گوڑے یہ بتاؤ کہ میرا بابا جب میدان میں گیا تھا تو تین دن کا بھوکا اور پیاسا تھا حال سکے یا بھی ہم کتلات شانہ کیا میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا شہید کر دیا گیا گزر رہے تھے امام زیر العابدین بازار سے زبا کر رہا تھا ہے شخص جانور کو کہا اس کو رک جاؤ کیا اس کو پانی پلایا یا نہیں کہا یا حضرت ہم مسلمان ہیں حیوان کو پانی پلاے بغیر زبا نہیں کرتے رکیا کربلا کی طرح بابا یہ مسلمان حیوان کو بھی پانی پلاے بغیر زبا نہیں کرتے آپ جیسے فرزند رسول کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا اللہ حرات اللہ اللہ حرات اللہ اللہ حرات اللہ بار الہم پر اپنے عامتیں اور برکتیں نازل فرما شہر شیطان شہر دشمنان سے اپنے حفظ و امان میں رکھ سب کی پریشانیاں دور فرما مشکلات رفاق فرما سکون و اتمینان نصیب فرما اس مرکز علمی کو زیادہ سے زیادہ بار الہم مضبوط اتوانہ بنا ترقی انعیت فرما حضرت عیت اللہ حاضرین کے دلوں میں جوہاجات ہے تو علمم بزات صدور ہے پوری فرما ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما ایک بچہ بیمار ہے بار الہم اس کو صحت نائد فرما تمام مریضوں کو صحت کامل ہواجلہ فرما شہر دیجئے